محمد صاحب پوچھتے ہیں تین طلاقوں کا کیا مسئلہ ہے کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی ہوتی تھی دیکھیں اس میں کافی تفصیلات ہیں انہوں نے وہ تفصیل سے مسئلہ بیان کرنے کا کہا ہے تو اس کا تو یہ وقت نہیں ہوتا خلاصہ میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں کہ اس پر اجماع ہے کہ تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں سب سے بڑے فقہ اور حدیث کے آئیمہ گزرے ہیں ان سب کا اس پر اجماع ہے کہ تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں اور یہی بات صاحبہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ہاں تھی جو دلیل سب سے قوی دلیل جس کو سمجھا جاتا ہے غیر مقلدین کی طرف سے دی جاتی ہے وہ ہے مسند احمد کی اور صحیح مسلم کی ایک روائیت کہ حضرت تعوث ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ نقل کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ تین طلاقیں ایک ہی ہوتی تھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں اور ابتدائی دو سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لیکن پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تین کو تین قرار دیا اور تین نافذ کیا یہ سب سے قوی دلیل ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے اس بنا پر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہے تو اس پر کئی جہت سے بحث کرنے کی ضرورت ہے میں ساری جہتوں کو ہاتھ آئے اس مختصر مجلس میں تو نہیں کر سکتا لیکن میں دو تین باتیں عرض کروں گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت اگرچہ صحیح مسلم کی ہے لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے جتنے شاگردیں جس میں حضرت مجاہدیں حضرت عطاء ابن عبی رباہ ہیں حضرت اکرمہ ہیں اور بہت سارے ہیں وہ سارے اس کے خلاف روایت کرتے ہیں اور تین کو تین ہی قرار دیتے ہیں تو حضرت تعوس رحمہ اللہ عنہ اگرچہ بڑے آدمی ہیں سکہ ہیں لیکن غلطی انسان سے ہو جاتی ہے تو ان سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے یہ روایت ابن عباس سے تمام شاگردوں کے خلاف روایت کی اس لئے قابل اعتبار نہیں ہے دوسری بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بہت ساری روایات ہیں کہ وہ تین کو تین ہی قرار دیتے تھے اور یہی فتوہ دیتے تھے تو اب دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو ہم روایت کو ناقابل اعتبار قرار دیں اور یا یہ کہیں کہ راوی اگر اپنی روایت کے خلاف فتوہ دیتا ہے تو اس کی ثقاحت متاثر ہو جاتی ہے تو ہم ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ثقاحت کا انکار کر دیں یہ نہیں ہو سکتا اس لئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کے بارے میں تو سوچ اب بے نہیں جا سکتا کہ ان کے عدل میں یا ثقاحت میں کوئی فرق ہو سکتا ہے اس لئے کہ ان کو حبر الامہ کا لقم دیا گیا ہے ان کو رئیس المفسرین کا لقم دیا گیا ہے ان کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعا صحیح بخاری کی روایت میں اللہم علمہ الكتاب تو ایسے جلیل القدر صحابی کی ثقاحت کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تو لہٰذا یہ کہنا پڑے گا کہ حضرت تعوش سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے روایت غلط اور اگر اس روایت کو صحیح قرار دیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر کے زمانے میں حضرت عمر کے ابتدائی دور میں لوگوں کی عادت یہ تھی کہ وہ ایک اطلاق دیتے تھے اور اگر کسی کو دوسری اطلاق دینے کا خیال ہوتا تھا تو وہ دوسرے طور میں دوسری اطلاق دیتا تھا یا ایک اطلاق پر اکتفا کرتا تھا اور عدد پوری انہیں پر جدائی ہو جاتی تھی لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک ہی وقت میں تین اطلاقیں دینے کا رواج ہو گیا کسرت ہو گئی زیادہ لوگوں نے دینا شروع کر دیا اس کی دلیل یہ ہے یہ مطلب کیوں ہم قرار دے رہے ہیں اس لئے کہ ابراہیم نخی رحمہ اللہ عنہ سے یہ منقول ہے کہ اگر کوئی غیر مدخول بحا کو تین طلاقیں دے تو غیر مدخول بحا کو تین طلاقیں دینے سے بھی ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ تین واقع ہوتی ہیں لیکن زیادہ تر حضرات کا کہنا صحابہ تابعین اور بارک احمہ کہ غیر مدخول بحا کو اگر طلاق تین الفاظ کے ساتھ دی جائے تو وہ پہلی طلاق ہی سے بائن ہو جاتی ہے اور وہ چونکہ میاں بیوی کا آپس میں ملاب نہیں ہوا ہوتا اور آپس میں ان کا کوئی تعلق قائم نہیں ہوا ہوتا تو وہ پہلی طلاق ہی سے بائن ہو جاتی ہے اس سے جدا ہو جاتی ہے لہذا وہ طلاق کا محل نہیں رہتی ہے اور اب دوسری تیسری طلاق واقع نہیں ہوگی تو اس کو بیان خود حضرت تا اس کا فتوہ بھی غیر مدخول بحا کے بارے میں یہی ہے کہ غیر مدخول بحا کو اگر تین طلاقیں تین الفاظ کے ساتھ دی جائیں تو ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے تو وہ اسی مفہوم کو شاید بیان کرنا چاہتے تھے اور الفاظ میں روایت بالمانہ کرتے ہوئے تھوڑا فرق ہو گیا تو یہ غلط فہمی پیدا ہوئی تو یہ مختصر سا خلاصہ ہے سب سے کمی دلیل یہ ہے باقی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سے کمزور دلائلیں جن کی بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ تین طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں تو یہ پوری امت کے اجماع کے خلاف ہے صحابہ اکرام کے اجماع کے خلاف ہے اگر یہ بات ہوتی جو کہی جاتی ہے کہ حضرت ابن عباس کا یہ فتوہ تھا یا یہ روایت انہوں نے نکل کی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ اور خود حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے فتاوہ اس کے خلاف ہیں وہ تین طلاقوں کا فتوہ دیتے تو اگر یہی مطلب اس کا متعین ہوتا جو بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے تین کو تین قرار دیا اس سے پہلے ایک قرار دیا جاتا تھا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ضرور انکار کرتے کہ یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے تو ایک خاتون نے اٹھ کر سوال کر دیا تھا کہ آپ مہر کی زیادتی سے منع کیسے کر سکتے ہیں تو قرآن کریم کی آیت کے خلاف ہے تو حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ ایک عورت بھی عمر سے زیادہ علم رکھتی ہے تو وہاں تو بولنے کی آزادی تھی تو ابن عباس رضی اللہ عنہ اگر تین کو ایک ہی سمجھتے تھے تو حضرت عمر نے اگر اس کو نافذ کیا تھا اور اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا تو پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بولتے دوسرے صحابہ اکرام بولتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر اس سے پہلے ایک تسلیم شدہ مسئلے کے خلاف ایک مسئلہ بتائیں اور اس کو نافذ کریں اور صحابہ اکرام میں سے کوئی نہ بولے کہ یہ اس سے پہلے تو ایسے نہیں ہوتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے پہلے حضرت ابن عباس بکر اس سے پہلے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ممکن نہیں ہے تو صحابہ اکرام سے لے کر آج تک پوری امت کا اس پر اجماع چلا رہا ہے ایک چھوٹی سی جماعت ہے جو اس کے خلاف کرتی ہے اور اس کو یہ بہت بڑا مغالطہ لگا ہوا ہے بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر جی دبائی سے صاحب گلزہ پوچھتے ہیں سب سے افضل ذکر کون سا ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ حدیث میں آتا ہے تو اس نے سب سے افضل ذکر تو یہی ہے باقی اپنے اپنے فضائل وہ سر اذکار کے ہیں شکریہ